انشاءاللہ امی کی بھی خواہش پوری کرتے ہیں بہت جلد یہ میرے نصیب میں ہے نا اس لئے تو زہری باتیں اپنا گھر ہی ہے نا چیتی باری میں وہاں پہ جگہ دیکھتی ہوں اور پھر اممہ کو جو ہے نا چیزیں لے کے دیتے ہیں وہ والا درخ جو ہے نا انشاءاللہ وہ سوک گیا ہے لیکن گیا ہے اس پر جڑے جو ہے نا ابھی تک سوکی نا گولی میں بہنٹ گئے ان کو پیتانہ پانی جالتا ہے ابھی انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے کیاری سیٹو کا ہمی کہتا ہے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھر افیسے ہوں گے الحمدلیلہ آپ کے لوگوں سے ہم بھی ٹھک تھاک ہیں ابھی ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے صبح اور الحمدلیلہ نماز بھی پڑھ لے گئے اور ابھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج سب بہن دوئیوں کو جمعہ تل بہت بہت مبارک ہو تو ابھی ناشتہ بنانے لگی ہوں کیکہ بسمان زینب نے جانا ہے سکول تو پھر ہو جاتی ہے دیر تو میں نے ایتا تھا جوالب اگرہ سب کچھ لکا رہے ہیں کچھن کا تو میں نے کہا سب سے پہلے جو اینا آگ جلا لیتی ہوں پھر سب چھوزیں ہی کتھی کروں گی اور یہ پھر سب ہی زندی سے جناتے ہیں آگ لیکن آگ جلا میں سکتے ہیں جو اینا مات جس گلی ہو گیا رات پھول گئی تھی اندر رکھنے میں کیکہ اندر رکھ دیتے ہیں پھر شب نم سے جو ہے نا اگر باہر پڑی رہتی ہے شب نم سے گلی ہو جاتے ہیں اندر رکھ دیتے ہیں اندر رکھ دیتے ہیں جو سب ہی جلدی ہی جلاتے ہیں آگ لیکن آگ بڑے مشکل سے جلتے ہیں کیکہ لکھ رہے ہم پہ بھی یہ گیمی گیمی سے ہوئی بھی ہوتی ہوں تو جلدی سے آگ نہیں جلتے ہیں جو سب ہی جلدی سے آگ جلاتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم موز رکھے کہ پھرج میں سالان اور دودھ اب نہیں رکھتے کیونکہ موسم ماشاءاللہ سے کھاپی دیتر ہو گیا ہے دن کو دوب ہوتی ہے لیکن رات کو بہت ماشاءاللہ سے کھاڑا نا چندہ چندہ سو موسم ہو جاتا ہے اسی لئے ہماری چیزیں ہی کھڑیاں پر دے جاتے ہیں ہم سے لے کریں تاکہ جو سیف رہ جائیں کو جل نہیں ابھی ڈوگی وغیرہ نہ آکے کھا جائیں اس شیٹر کا بھی اب پوری اتنا ملک کرنے میں بہت زیادہ کام آتا ہے تو اب جو میں نے سورج پہلے یہاں سے نکلتا تھا اب نکلتا ہوں یہاں اس لئے جو میں نے جب کہ ناشتہ بناتی ہوں تو چھاؤں رہ جاتی ہے تو اب اس کو میں نے کھولڈ کر کے رکھ لیا یہاں پہ میں نے دودھ چڑھا لیا چلے کے اوپر تو یہاں پہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرتے بھی کر لیا کپ وغیرہ اور ادھر میں نے پلیٹے رکھ دیا کیونکہ نا پھر یہاں پہ سسٹر بیٹھے گی لادر سسٹر پھر سب کو چائے وغیرہ دے گی ابھی میں جا رہی ہوں اندر صبح صبح سانس نہیں نکلتی کیونکہ خالی بیٹھ ہوتے اور میں نے کھائی تھی دوپیر کو روٹی پھر جو ہے میں نے کھائی نہیں اور یہاں پہ میں نے ایک رکھ دیا ہے ماجہ اور یہاں پہ سب برتن وغیرہ جو ہے وہ پھر یہاں پہ رکھتے ہیں کیونکہ فیٹر وغیرہ بالتی ہے دودھ کی پتیلی وغیرہ دودھ کی یہاں پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا چونٹی وغیرہ سے بات جائے وہاں پہ دوری ڈنڈا جو جو لادر سسٹر بناتے تھی اپنے بیٹے کے لئے وہ گھوٹا وہ ڈیش پڑی بھی ہے وہ جو ہے نا میں نے ابھی سمیٹ کے رکھنی ہے اور یہاں پہ یہ جو دیکھیں ماشاء اللہ یہ میں نے دو فول ملک کے دو فول دیئے یہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ پیارے لگ رہے لیکن ان کو جا کے میں وہیں کمرے میں ہی سیٹ کروں گی اور یہاں پہ اس لیے میں نے سیٹ کی ہے میں نے کہا چلیں میری کوٹی کو بھی جو ہے نا فولوں سے میں سجا دیتی اور یہاں پہ ابھی دیکھیں میں نے سب جو ہے نا یہ مٹی ملکہ یہ کلر نہیں ہے یہ پورا ایک مٹی ملتی ہے پیلی پیلی سی یہ وہ ہے بھگو کے رکھ دیتے پھر کپڑے کے ساتھ اس کو پوچھا دیتے اور یہ وہ ہے یہاں پہ میری کوش پتیلیاں مغیرہ پڑی رہتی ہیں اور کالی کالی جتنی تھی وہ سب جو ہے نا ختم ہو گئی ہے اب جو ہے نا بپل وائٹ وائف سے ہو گئی یہاں پہ جیسے رو کی طرح مدد آپ لوگوں کو پتہ یہاں بھی میری برطن سیٹھے اور نیچے رکھا ہوئے میں نے پھٹا تاکہ جو ہے نا سب چپکلی وغیرہ سے اور چونٹے وغیرہ سے سب چیز سے بچ جائے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا ویلیج کا علاقہ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا چوبے وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس لیے جو ہے نا اوپر کر کے چیزیں رکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو ہے نا سیف کر کے رکھتے ہیں اور نیچے جو ہے نا میرا وہ پڑا ہوئے برطن اور چولا جو ہے نا میرا خراب ہو گیا کیونکہ سلنڈر جو ہے نا میں نے چینج کروانا ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سے یہ لیک ہو گیا اس وجہ سے جو ہے نا دو مہینے ہو گئے میں نے اس کو اس میں گیس ہی نہیں للوایا یہاں پہ نیچے دیکھیں میرے ماشاءاللہ سے اتنی ہی پیاری مدد پیالی پائی وغیرہ ہم نے کر لیا چولا جو دیکھیں ابھی بھی گھیلہ ہے یہ چولا ابھی بھی گھیلہ ہے لیکن اوپر سلن جب بناتی ہوں شام کو پڑا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا سیف پڑا رہے جب کھاتے ہیں تو پھر جا کے گرم کر کے رکھ دیتی ہوں چولا جب سوک جائے گا اور یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے پتہ ہے سردیوں میں کیل وغیرہ جو ہے نا لگے میں اور یہاں پہ ہم لگائیں گے پوری کلینے ادھر بھی کلینے لگاؤں گی اور وہاں پہ بھی کلینے لگاؤں گی یہاں پہ سب کلینے وغیرہ لگائیں گے اور بھی جلد سے دودھ دو دیکھوں نہیں ابھی ہے چلے ابھی جاتے ہیں اندر اندر جاتے ہیں اور اپنا ادھر سے آٹا چھانتے ہیں کیمرہ بند کر کے کیونکہ پھر آٹا ایک ہاں سے نہیں چھانا جائے گا سیدھے ہاں سے ہی کام ہوتا ہے میرے سے ابھی سیدھے ہاں سے ہی میں نے جو ہے نا فون پکڑا ہوئے اور بیک کیمرہ میں بات کر رہی ہوں کیونکہ نا بچے سو رہے ہیں نماز پڑھ کے پھر وہ سو گئے تو اسی وجہ سے میں نے کہا چلے ان کو تنگ نیل کرتی تو جلد سے چھانتے آٹا وہاں پہ سسرا دے رہی ہے جھاڑو اور یہاں پہ سب جو ہے نا لفدہ جانگی نماز پڑھ کے سو گیا تھا اور میں ابھی جا رہی ہوں اپنی تیبا کی پاس تیبا ہائے کر دو تیبا 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 ناشتہ نہیں دوں گی آپ کو میں تیبا شرمار یہ تو اب یہ کمرے میں جاتے ہیں جا کے بسکٹ اور پاکے لیتے ہیں یہاں پہ امی جان نماز پڑھ کے اور اپنے درود پاک کی تصویح پڑھ رہے ہیں سلام میں جان ابھی درود با کی تصویح پڑھنے اس لئے اممہ جان نہیں ہو رہی ہے اس کپپپ پہ یہاں پہ پڑھے رہتے ہیں اور یہاں پہ اپاک لیتے ہیں اب پہ بالتی بھرنے کے لئے آگئے ہوں لیکن آج اکیلیا کام ہی کرنا پڑھ گیا ہے اور یہاں پہ ایسے بھوٹے ہیں کاری جلگی سے میں نے کہا اگر نل چلاؤں گی نل چلاؤں گی تو پھر یہ ہے کہ کیمرہ ہلتا رہے گا ابھی بھی آپ نے اگنور کرنا ہے اگر تھوڑا سا بھی کیمرہ جو اینا نہیں دل جیا تو جلدی سے باتیں بالتیاں اور کہیں وہ بھی نہ ہو جائے دودھ میں گی جائے یہ گناہ ہوتا ہے خاصتا دودھ کا خیال کیا کریں کیونکہ رزق میں کم ہی ہوتی ہے کوئی تو کیمرہ کے پیچھے آگیا کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی خاص سے زیادہ ابھی تیتا جان کا جو اینا چھوٹا چھوٹا سا کزن کا جو اینا بیٹا آگیا ہے تو بس ابھی جلدی سے چائے کو جو اینا پکڑ گیا کیونکہ یہ جو اینا بھاگتی جاری تھی اور اگر سنچے گی جاتی تو جو اینا اصل مازہ جو اینا وہ تو بھی چلا ہی جاتا آٹا میں میں چھاند کے آگئی ہوں کیونکہ ابھی اس کو آٹا کو جلدی سے کھوٹی ہوں اور یہ جلد کی سمکہ جو اینا ہی لیکاپٹر آگیا ہے ابھی ادھر سے وہ جو اینا ایک سنچے یہ دوسری ایک نہیں ہے وہ دیکھو وہ جا ہے نظر آیا چلا آگیا ہوں آیا نظر تو بس ابھی امی کی بھی جو اینا کھیتی باری میں جا کے سبجیں وغیرہ لے کے دینی اممہ کو لگائی گی کیونکہ اممہ کو جو اینا بہت زیادہ شوق ہے انشاءاللہ امی کی بھی خواہش پوری کرتے ہیں بہت جلد ارزانہ بھی پڑھ کے آگئی ہے میں جلدی سے آٹھا گھون دوں ہمیں تو کوئی بھی نہیں آیا لاڈو نہ چھوٹی سے کوئی بھی نہیں چاہے چلو اوپر نیچے کر دیں میں آٹھا گھون دوں اور ابھی جو اینا ہمیں ناشتہ بنا کے آگئی ہے تو امی جی نے کہا ہے اٹھ جو بسمہ بھی میرے ساتھ ویلوگ کنٹینیو کروا ہاں کیونکہ نا صبح کی میں اکیلی بس بائی کیمرے سے بنا رہے تھی اور ابھی جو ہے نا میں نے کہا جلو بسمہ کو کہتی ہوں وہ کیمرہ پکڑے گی پھر اپنا جو ہے نا بلوگ بناتے ہیں تو ابھی ہاں پہ سب کمرہ پہلا ہو ہے بسمہ ابھی سبائی کرے گی ہے سارا کمرہ یہ میرے نصیب میں ہے نا اس لئے تو ظاہری باتیں اپنا گھر ہی ہے نا محق کی نصیب میں بوت لیں اور کولر میرے نصیب میں جھاڑ وہ جھاڑو پھر دلتا ہی رہتا سارے دن اس کو دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو کبھی یہ صحیح ہوتے نہیں پھر امی کہتی کہ کمرہ سمٹا ہو مصطفیٰ کی کتابیں جو ہے نا وہ جلد کروانی ہے مطلب اس کے اوپر کور چڑھانے تو استاذ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کور چڑھو اور نہیں تو پھر بچے جو ہے نا وہ پھر دیتے ہیں تو آپ مجھے دے دو کیمرہ نہیں پہلے چلتے ہیں باہر پھر آپ آجاو اندر سب ادھر کی صفائی کرو اور صفائی ایسی ہو کہ کیا کہتا ہے مجھے پتہ لگے کہ صفائی نہیں نہیں پہلے صفائی نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن سمٹا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سمٹا ہوا ہے اب میرے ویلوگ میں بھی دیکھیں آپ انسلٹ کر رہے ہیں صفائی کرتی ہوں صفائی تو کرتی ہوں لیکن صفائی کا پتہ چلنا چاہیے صفائی ٹھیک ہو گئے جب تک اپنی جگہ پہ چیزیں تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں امی کو کسی کی صفائی تو پسند آتی نہیں ہے تو بنا کیا ہی بولے سیوائے اپنے تو فیدہ جان کے یہاں پہ میں نے شال نکال لیا کیونکہ فیدہ جان کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے فیدہ جان نے بولا کہ آپ شال نکال کے دی دو تو میں نے یہاں پہ پھر ہینگر لگا دی ہے تو ابھی چلتے ہیں بار کیونکہ باہر دیکھ والے بھائی بھی آگئے ہیں تو ادھر بھی جا کے کام دیکھ تم کتنا دام ہوں گئے ہیں ابھی پکوان بھائی جو ہے نا دیکھ میں گوش چڑھا کے چلے گئے تھے تاکہ جو ہے نا اس کو سب سے پہلے جو نا اُبیل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا بھونی لگا کے شاول ڈالتے ہیں یہاں پہ جب تک پکوان بھائی گئے ہیں سوڈے وغیرہ سب کچھ لے کے آگئے ہیں تو ابھی جو ہے نا سب لڑکے جو ہے مل جل کے جو ہے نا لچن ادھرک سکتے لیں گے تو خوان بھائی بھی اپنا جانے چمچہ بڑا سا دھو کے آگئے ہیں تو آج مجھے لگتا ہے بھائی نے زندے سے کام کر لیا ایسے میں بھیجانے ہیں وہ کیوں کہ ہی جانا ہے کام پہ جانا ہے آج ملکان کروں شادی کی تیاری کر رہے ہو نہیں سب ایسے جانا ہے یہاں پہ پکوان بھائی نے بھی اپنا کام جو ہے وہ شروع کر لیا ہے ابھی چلتے ہیں اممہ کی تھی باری میں وہاں پہ جگہ دیکھتی ہوں اور پھر اممہ کو چیزیں لے کے دیتے ہیں یہاں پہ کون کون چیزیں آ جائیں ایدھر جتنے درخت وغیرہ یہاں پہ تھے بہت زیادہ جو ہے جنجٹ ہوا تھا اتنے سارے درخت اور بچو اور سام کا موسا میں تو ہم نے یہاں پہ سب کچھ ختم کر دیا ہے تاکہ تائبہ اور مصطفہ اور سسر کے بچے بھی سب جو ہے یہاں پہ کھیلتے کچھتے رہتے ہیں میں نے کہاں کئی کو کچھ نہ ڈس بھی نہ لیں ابھی چلتے ہیں اندر 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 اممہ نے ماشاء اللہ سے سب جو ہے سب کر لیا یہ ہے کہ یہاں پہ ادھر سے ادھر کے پانیوں یہ پاپری وغیرہ ماشاء اللہ دل کی امید نہیں تھی یہاں پہ جو ہے ماشاء اللہ سبزی وغیری جیسے کہ ہو گیا تو سب چیزیں جو ہے اممہ یہاں پہ جو ہے اممہ کو لے دیتے ہیں اممہ کو آج بھیجتی ہوں جا کے لے آئے تو پھر یہ ابھی سے اگھائے گی تو پھر جو ہے دھنیا وغیرہ ہو جائے گی ابھی ادھر سے آ رہی تھی اممہ کی باڑی سے تو مجھے مل گئی دری اس کو تائے کر کے رکھیوں پھر جو ہے ان کا کلر خراب ہو جائے گا اور ساتھ میں اممہ نے دھنیا بھی سکانے کے لیے یہاں پہ رکھ دی ہے کیونکہ جب دھنیا سوک جاتی ہے تو اچھی طریقے کے ساتھ دوری میں پیس جاتی ہے تو میں نے سمجھا اس پرے میں گرم مسال ہے لیکن نہیں دونوں میں جو ہے نا وہ ہے مجھے لگتا ہے یہ اممہ ادھر اگھانے کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے اگر ہوتی تو اممہ مجھے پیس کے دے دیتے اس دفعہ میں الگ طریقے سے اپنے مدب اپنے مدب کے طریقے سے اوگاؤں گی ادھر نہیں چھوٹے سے وہ اس میں چیز لوں گی ٹپ میں پھر کسی وہ ادھر اس میں پھر میں انشاءاللہ یہ اوگاؤں گی میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا اور دیکھتے ہیں یوٹیوب صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جب دیسے کر لیتے ہیں اس کو تائے اور اس کو پھر ہم سٹ دیکھیں آج کپڑیں نہیں دھونیں کیونکہ آج جمعہ ہے آج صرف عبادت کرنی ہے ابھی جلدی سے کام ختم کر کے تو پھر چلتے ہیں نہاتے ہیں پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں میں ابھی بھگوکے رکھ دیئے ہیں لیکن ابھی ان کو دھونا ہے میں نے بھگوکے رکھ دیئے کیونکہ ان کو دو گھنٹے مدب یہ بھیگے رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے چاول بہت اچھے کھیلے کھیلے سے بنتے ہیں تو مرکے بھی جو ہیں اس گھنٹ میں بیٹھ گئے ان کو بھی دانہ پانی ڈالتا ہے انتظار کر رہے ہیں جب ہمارا کھانا آئے گا کام سب ختم ہو گیا ہے تو یہاں پر دودھ بھی جوش کر کے سب کھانا رکھ دیا ہے آیت فاطمہ کا آٹھا بچہ اس کو فریج میں رکھتے ہیں سب کام کلوز ہو گیا ہے سب کام کلوز ہو جکا ہے سب کام کلوز ہو جکا ہے تو ابھی بس جو ہے میرا کام تو ختم ہو گیا لادن سسٹر کا کام شروع ہو گیا لادن سسٹر جو ہے ناشتہ بنا رہی اپنے بیٹے کیلئے کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے تازی روٹی کرتا ہے گرم گرم پھر روٹی بھی جو ہے ان کو اپنے ممہ کی ہاتھ پتلی پتلے سے کڑا کڑا تو وہ پھر سسٹر ہی بنا سکتے ہیں ہم تو موٹی روٹی بنا سکتے ہیں ہاں بھی بنا کی چوری والی روٹی ہاں کیونکہ ہمارے دانت ہیں دیکھنے میں تو اسے سمجھو بطری میں سے ایک کام ہو گیا ہے اب کتنے ہیں اکتیس تو دیکھنے میں صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ نل والا بھی پانے پیوکنا میرے دان تو گولا پتا ہے اب تو میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے خونجور کھانے کا بھی دل کرتا ہے لڑو کھانے کا بھی دل کرتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا ہاتھوری سے تو پھر ایک ایسے ہاتھوری مارے گا تو توٹ جائے گا تو اس ویڈیو کا کرتا ہے یہیں پہن امید کرتا ہے آج کی ویڈیو اپنے بہن بھئیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ تو کر دو اللہ حافظ